حضرت ابو بکر سیدلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں میں خوبیاں دیکھے اور اپنی خوبیوں کو نظر انداز کر دے بادشاہوں اور حکمرانوں کا روب شیروں کی طرح اور رائے بچوں کی طرح ہوتی ہے اس لیے ان کی صحبت سے بچو جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حق دار نہ ہوگا فرشتے طالب علم کے واسطے اپنے پر بچھاتے ہیں اس واسطے علم کی طلب اپنے دل میں پیدا کرو حق کی خاطر اپنی خواہشات کو ترک کر کے حتیٰ کہ اپنے نیکی رادوں سے گزر جانا اور قربان ہو جانا بھی عیسار ہے دولت مندوں کی توازو درویشوں کے ساتھ دیانت ہے اور دولت مندوں کے ساتھ درویشوں کی توازو خیانت ہے دنیا ایک حکمت خانہ ہے اور ہر شخص اپنی استعداد اور کشف کے مطابق اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے دو آدمی صرف دو موقع پر ہی پہچانے جا سکتے ہیں بہادر لڑائی میں اور دانہ غصے میں ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جو پانچ وقت نماز پڑتا ہے جس شخص پر نصیحت اثر نہ کرے وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو جکا ہے انسان کو اللہ یا اس کے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا صرف یہی راستہ ہے